نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں آج تک ڈاٹ ان کے کرائیم ایڈیٹر پرویش ساگر صاحب پرویش جی بہت بہت سواجت ہے آپ کا دنیوائی دنوپ دو الگ الگ خبریں ہیں یا یوں کہیے کہ دو الگ الگ گینگسٹر ہیں عطیق احمد اور اشرف جو پندر اپریل کو ان کے ساتھ ہتیا کانفوس میں مارے جا چکے ہیں ایک چہرہ ہے مختار انساری جو پنجاب کی جیل میں بند تھے اور اب اتر پردیش کی باندہ جیل میں ہیں اور تین بیگم ہیں عطیق احمد کی پتنی اشرف کی پتنی اور مختار انساری کی پتنی اور سوال ان تین پتنیوں کو لے کر کہے کہ یہ تینوں فرار ہیں جینب جو کی اشرف کی بیگم ہیں شاہستہ عطیق احمد کی اور افشاہ انساری مختار انساری کی پتنی دو پر تو پچاس پچاس زار کا انام بھی گھوشت ہے اس پر بھی ہم آئیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس ان تینوں کی سرگرمی سے تلاش کر کیوں رہی ہے یہ جبکہ گینگسٹر تو مختار انساری ہے گینگسٹر تو عطیق احمد تھا گینگسٹر تو اشرف تھا ان تینوں کی تلاش کیوں رہی ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے بات ہم سلسلے وار طریقے سے شروع کرتے ہیں تو عطیق احمد سے شروع کرتے ہیں عطیق احمد صاحب کے خلاف جتنے بھی معاملے درز ہیں سو سے زیادہ معاملے درز ہیں اور جب ان کا نام عمیش پال ہتیاکانڈ میں آیا تو اس کے بعد کیونکہ عطیق خود جیل میں تھا اور ان کا بھائی بھی جیل میں تھا بریلی جیل میں بند تھا اشرف تو ان کی جو پتنی ہے شاہستہ پروین عمیش پال ہتیاکانڈ کے بعد جب جان شروع ہوئی تفتیش شروع ہوئی تو شاہستہ پروین کا نام نکل کر کے سامنے آیا اس سے پہلے نہ تو آپ ان کا نام جانتے تھے اور نہ ہی ہم نے اس پر چرچہ کی تھی کبھی تو جب یہ نام نکل کے سامنے آیا تو ان کی بھومی کا کیا تھی اس میں اس پر چرچہ ہونے لگی اس پر تفتیش ہونے لگی تو پولیس نے جب انویسٹیگیشن کیا تو سامنے نکل کر کے آیا کہ سارے شروع کرس کو کنیکٹرنے کا جو کام تھا ان کا آپسی جو سمنوے تھا اس کو بنانے کا جو کام کیا وہ شاہستہ پروین نے کیا دوسری بات ایک بڑا پہلو تھا فائننس کا کہ امیش پال ہتیا کارنٹ کو انجام دینے کے بعد پانچوں شوٹر کیسے کب کہاں بھاگیں گے کیسے کہاں پہ شرن لیں گے کون انہیں پناہ دے گا کیسے ان تک پیسہ پہنچے گا اور کیسے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے یا اپنی بہچان بدلیں گے یہ تمام سارے کام کرنے کا جو الزام ہے اس پوری ساجش کو رچنے کا جو الزام ہے وہ شاہستہ پروین پر ہے اس کے علاوہ امیش پال ہتیا کارنٹ کو انجام دیے جانے سے پہلے بھی جو شوٹر کی میٹنگ ہوئی جو شوٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے باتچیت ہوئی ان سے جو چیزیں ان سے ڈیل جو ہوئی ہوگی پیسے کا لین دین ہوا ان کے جو خرچے ہیں وہ تمام چیزیں بھی شاہستہ پروین نے انجام دی اس طرح کا آروپ ان کے اوپر ہے ہاں تفتیش میں نکل کر کے آیا امیش پال ہتیا کارنٹ کے کچھ دن بعد تک بھی جو شاہستہ پروین تھی وہ باہر تھی دکھائی دے رہی تھی اور جب بھہو جن سماج پارٹی نے انہیں پریاغ راست سے اپنا نگرنگم میں میر کا پرتیاشی گھوشت کیا تو اس زوران وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں منج پر دکھائی دی تھی اور وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا بھاشن بھی دیا تو وہ ان کا آخری ایک ایسا کارکرم تھا جس میں وہ ساروزنی طور پر دکھائی دی لیکن جیسے جیسے امیش پال ہتیا کارنٹ کی تفتیش آگے بڑھی اور جیسے جیسے شاہیستہ پروین کا رول اس میں نکل کر کے سامنے آیا ویسے ویسے شاہیستہ پروین نے اپنے دائرے کو کم کر لیا اور وہ اچانک سے کہیں گم ہو گئی لاپتہ ہو گئی اور پولیس کی بھاشا میں کہیں تو پھر وہ فرار ہو گئی اور اب پولیس جو ہے UP کی پولیس شددت کے ساتھ شاہیستہ پروین کو تلاش کر رہی ہے جو تھیوری جانچ میں نکل کر پرثم درشتہ سامنے آتی ہے پرویس بھائی کیا ابھی امیش پال ہتیا کارنٹ سے ہی شاہیستہ کے انٹری اس گینگ میں ہوتی ہے اوفیشلی کہیں کیونکہ شاہیستہ کو کوئی بہت سمجھ سے نہیں جان رہا ہے ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ شاہیستہ تو ایک عام گرہنی کی طرح عتیق احمد جو بھی اپنا پینتالیس سالوں سے چلا رہا ہے وہ تو اپنا گھرلیو مہیلہ کی طرح ان کا پورا جیون رہا ہے تو یہ انٹری کیا ابھی ہوتی ہے یا پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے سب کچھ بلکل انوپ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ ان کی انٹری کب ہوتی ہے تو واقعی جیسا کہ میں نے کہا کہ چوبیس فروڑی تو امیش پال ہتیا کارنٹ جس دن ہوا اس سے پہلے شاہیستہ کا نام نہ تو آپ جانتے تھے نہ ہی ہم نے کبھی کہیں ان کا ذکر کیا کسی اپرادی کا جب ہم پروفائل کرتے ہیں اس پہ خبرے کرتے ہیں تو ہم ان کے پریوار کے نام بھی جان لیتے ہیں تو ہمیں معلوم تھا کہ شاہیستہ پروین اتیق احمد کی بیوی ہے اور ایک پیور گرہنی جو ایک ہوتی ہے ٹیپیکل ایک کسی روڑیوادی پریوار کی جو مہیلہ ہوتی ہے جو ہر وقت نکاب میں رہے ہر پبلکل کسی کے سامنے نہ آئے انجان لوگوں سے دوری بنا کر رکھے ایک اس طرح کی مہیلہ کا کردار رہا لیکن یہ جو تفتیش شروع ہوئی وہی جو آپ نے کہا کہ انٹری گب ہوئی تو واقعی چوبیس فروری کے بعد ہی شاہیستہ پروین کی انٹری اس طرح سے کھلے آم ہوئے اس سے پہلے کبھی کسی معاملے میں کوئی نام شاہیستہ گارتا ہوئے بلکل نہیں اس طرح کا میری جانکاری میں ایسا نہیں ہے کہیں بھی کہ ان کا نام کبھی آیا ہو یا اس کے نام کو لے کر کہیں کوئی بات ہوئی ہو چوبیس فروری کے بعد ہی شاہیستہ پروین کا نام روشنی میں آیا اور اچانک سے وہ اتنا سرکیوں میں چھا گیا اور کیونکہ ساری چیزیں پولیس تفتیش کے بعد کہہ رہی ہے تو ابھی اس پہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا سکتا اس میں ایک سوال میرا ہے چونکہ پہلے کبھی کوئی نام آیا نہیں امیش پالہتیا کانٹ کے بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں شاہیستہ پروین کی اور ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ ایک سامان گرہنی کی طرح تھی ان کا جو کردار تھا گھر میں لیکن ایک سامان گرہنی کیا پولیس کو اتنے دنوں تک چکمہ دے سکتی یہ تو جس سے لگتا ہے کہ کوئی ٹریننگ ہو جس طرح سے کوئی گینگسٹر کام کرتا ہے اسے معلوم ہے چھپنا کیسے اسے معلوم ہے کیسے کہاں یہ لگ رہا ہے کہ اتنا سامان نہیں ہے سب کچھ دیکھیں اتیق احمد جس طرح کا کردار تھا جس طرح کا مافیا تھا اتیق احمد بھلے ہی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس کے پاس دماغ بہت تھا اور اتیق احمد نے ایک بڑا کام کیا کہ اپنی موت سے پہلے یعنی چوبیس فروری کے بعد جب امیش پال اتیا کارٹ ہوا اس کے بعد سے اس کی پریوریٹی یہی تھی کہ وہ اپنے پریوار کو لے کے چنتیت ہو گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ سرکار اس طرح سے ایکشن میں آگئی ہے میڈیا سے باتچیت میں کہا بھی تھا کہ پریوار کی جنتہ اسے ہو رہی تھی تو وہ جو تکلیف تھی اس کو دیکھتے وہ اس نے ایک کام یہ کیا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایک تو پہلی بات میں پھر سے آپ کو بتا دو ہم نے پہلے بھی چرچہ کی تھی اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شاہشتہ پروین اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ میں اتیق گینگ کے کئی لوگ ساتھ میں ہیں اور جہاں تک جانکاری ملی ہے کہ ایک شوٹر جو ہے سابیر جسے تلاش رہی ہے پولیس سابیر شاہشتہ کے ساتھ ہے اس طرح کی جانکاری پولیس کے ستروں سے ہمیں ملی ہے تو ایسے میں خالی شاہشتہ نہیں ہے اور ساتھ میں چار پچ کچھ ایسی مہلائیں بھی ہیں جو شاہشتہ کے پریوار کی ہیں یا رشتیدار ہیں یہ تو نہیں پتا لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں لازٹ فوٹیج جو ابھی کوشامبی جلے سے سامنے آیا ہے جس میں شاہشتہ پروین دکھائی دے رہی ہے شاہشتہ پروین کے ساتھ سابیر دکھائی دے رہا ہے جو کہ امیش پال ہتیا کان کا شوٹر ہے جسے پولیس تلاش کر رہی ہے تو وہ یقیناً اکیلی نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ گرہنی تھی یا اس کے پاس تھی سمجھ کہا سائی تو وہ خالی لگتا ہے نا کہ یہ ٹریننگ ہے وہ اپنی سمجھ سے نہیں نا وہ جو لوگ اس کے ساتھ جو چلا رہے ہیں جس طرح کے ساتھ جیسی سلا دے رہے ہیں اس کے ایکوارڈنگ وہ کام کر رہی ہے بالکل آپ نے جو جو ہیں لوگ ساتھ میں ان کی ایڈوائز سے وہ چل رہی ہے کیونکہ بات اب جان پر بنائی ہے تو کسی بھی حال میں بچنا ہے شاہستہ کہ ہم تصویریں گوگل پر بھی تلاش رہے ہیں ہم پیکج بھی کوئی لکھتے ہیں ہم دو تصویریں پاتے ہیں ایک جس میں کچھ آبوشن پہنے ہوئے ہیں جویلری پہنے ہوئی ہے اور چہرہ اس میں دکھ رہا ہے اور وہ کافی پرانی لگتی ہے کئی سال پرانی بھی لگتی ہے اور دوسری ہے جس میں وہ برکے میں ہیں اور صرف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں ان دو تصویروں کے علاوہ کوئی تیسری تصویر اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ آپ بتائیں پولیس کیسے تلاش کرے گی میں نے آپ سے ہم لوگ پہلے بھی چرچہ کی تھی تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ شاہستہ کی تصویر نہ ہونا لیٹس پیچر کوئی پولیس کے پاس نہیں ہے اور جو تصویر ہے جو دو تصویر ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں ایک میں تو چہرہ دیکھتا ہی نہیں ہے تو بچی صرف ایک تصویر جس میں وہ آبوشنوں کے ساتھ دیکھتی ہے اور وہ بہت پرانی تصویر ہے وہ تصویر کافی سال پرانی ہے اور اس میں وہ کافی جو ہے ان کا جو چہرہ ہے وہ آپ دھیان سا کر دیکھیں گے تو بتائم وہ جیدہ ایجیٹ نظر نہیں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ریٹ میں کوئی بھی جب اس طرح کے حالات ہیں ایک تو وہ پردے داری نکاب اور اوپر سے اس طرح سے پولیس کا پیچھے پڑ جانا تو ظاہر طور پر وہ کہیں نہ کہیں ان کو پکڑنا واقعی مشکل کام ہے اور میں نے آپ کو عدد کے بارے بتایا تھا کہ اگر وہ عدد والی پرمپرہ کو نبھا رہی ہیں تو پھر تو وہ کسی ایک کمرے میں جا کر چار مہینے کچھ دنوں کے لئے پرد ہو گئی ہیں کل جو خبریں سامنے آئیں شام تک کہ بھئی ڈرون سے تلاشی ہو رہی ہے ڈرون سے آپ کیا تلاشیں گے مطلب ایک سوال اٹھتا ہے ایک نارمل سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سامان نے آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھئی جو تصویروں میں نہیں پہچان پا رہے ہیں آپ بورکے میں ڈرون سے آپ کیا مطلب کیسے ہو گئی یعنی بہت یہ یہ حاسسپد ہے یا یہ جانچ کا چکے طریقہ ہے لگتا ہے ہاں لگ سکتا ہے ہر قدم کو پکتا طور پر اپنا لینا چاہتی جو بھی ان کے پاس سنسادھن ہے یا جو طریقے پولیس اپناتی ہے یا جو آدھونک تقنیق ہے اس کا بھرپور استعمال کر کے کسی بھی حال میں وہ شائشتہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اسی لیے وہ علاقے جہاں پر اس کے ہونے کی سمبھاونا ہے یا تو وہاں پر ڈرون کیمرا سے ایک نگرانی کے طور پر جب ڈرون ایریل شوٹ آپ کو دے بھیجتا ہے تو ظاہر طور پر وہ سر کے اوپر کے شوٹس ہوتے ہیں کافی اوچائی سے لیے آتے ہیں لیکن ایک مومنٹ کے ساپ سے دیکھے خالی اپرادی کی تلاش جو ایک بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن پولیس کے پاس کچھ اس طرح کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی لینگویس سے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو وہ جو پہچان ہیں وہ کیمرے کے طور پر ہو سکتی ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے جیسا کہ میں ایک اگزامپل کے طور پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یو ایس کے پاس یا ریشہ کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں جب وہ کسی ڈرون سے حملہ کرتے ہیں اور کسی پرٹیکولر آدمی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کسی آتنکی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو انہیں اس کا چہرہ بھلینے اس کی مومنٹ سے پتا لگتا ہے اس کی باڈی لینگویس سے کہ یہ وہی ہے اور پھر وہ اس کی پشٹی کرتے ہیں اور جب پشٹی ہو جاتی ہے تب وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ اسے ایسے سمجھئے کہ جو ڈرون پولیس یہاں اڑا رہی ہے یا اسے ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہے وہ صرف اس لحاظ سے کر رہی ہے کہ تاکہ باڈی لینگویس سے پتا سکے کہ ہاں کہیں یہ اس جیسی کوئی محلہ تو نہیں ہے اگر جرہ بھی کہیں سمامنا ہوگی تو وہ اس کا پرتیشت نکالتے ہیں کتنے پرتیشت یہ باڈی لینگویج شاہستہ سے ملتی ہے ایک طریقہ ہے یہ پورا پروسس ہوتا ہے یہ پرکریہ ہے ایک طریقہ ہے اور اس کا پورا پالن کر رہی ہے پولیس لیکن پولیس کو کامیابی ملے گی یا نہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے اور اگر شاہستہ عددت میں ہوئی تو جیسا کہ آپ نے بتایا تھا اور زیادہ مشکل ہو جائے کیونکہ مومنٹ نہیں ہوتی ہے ایک اور نام ہے جس کی چرچہ ہو رہی ہے جینب اشرف کی پتنی اور وہ بھی فرق کیا ان پر بھی نام ہے کیا دیکھیں ہاں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سلسلے وار طریقے سے بات کریں گے تو شاہستہ کے بعد یہی نام زینب یہ سب سے ادا چرچاؤں میں آیا امیش پال ہتیاکانڈ کے بعد وجہ تھی کہ ان کے جو پتی ہیں یعنی ایتیق احمد کے بھائی اشرف احمد وہ خود بھی امیش پال ہتیاکانڈ کے آر اوپی تھے جن کو کی ابھی ایک ہتیاکانڈ کے دوران وہ مارے گئے تو امیش پال ہتیاکانڈ کے بعد سے زینب بھی اپنے گھر پر پھی تھی اور پولیس نے انہیں آر اوپی نہیں بنایا تھا پولیس نے ان کو سامانے روپ چھوڑا ہوا تھا مسئلہ یہ ہوا کہ جب انویسٹیگیشن تیز ہوئی دباؤ بڑھا تو پولیس نے زینب کو پوچھتاج کے لیے بلایا پولیس نے زینب سے پوچھتاج کی زینب سے پوچھتاج کرنے کے بعد پولیس کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوا لیکن پولیس نے کیا کیا کہ پولیس نے زینب کے خلاف ایک شانتی بھنگ کا چالان کر دیا شانتی بھنگ کا چالان کرنے سے یہ ہوا کیونکہ اس نے تو شانتی بھنگ نہیں کی تھی اس کا یہ کہنا تھا سامانے چالانے لیکن اسے کاٹ دیا پولیس نے اسے ریکارڈ میں لینے کے لیے تو زینب کو یہ بات بہت بری لگی اکھر گئی اس نے پولیس کے خلاف مورچہ کھول دیا سارو جنگ طور پر وہ میڈیا کے سبھی اس نے پولیس کے بارے میں کہا کہ میرا کیا رول ہے مجھے میرے خلاف شانتی بھنگ کا مقدمہ کیوں کیا جا رہا ہے تو جب اس طرح کس حوال اس نے اٹھانے چروع کیا پولیس کے آواز اس نے پولیس خلاف آواز اٹھائی تو زینب کے خلاف پولیس نے امیش پال ہتیا کانڈ میں اس کو بھی ایک آروپی بنا دیا اس کو وانٹیڈ بنا دیا جب پولیس نے اس کو وانٹیڈ بنایا اور اس کو نامجد کیا امیش پال ہتیا کانڈ میں اس کے بعد زینب گائب ہو گئی لاپتہ ہو گئی فرار ہو گئی اور تب سے زینب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے زینب کو بھی لیکن پولیس نہیں کھوچ پائی ہاں فیلہال تو زینب بھی ابھی پولیس کی پہنچ سے باہر ہے اس کی بھی تلاش زینب اتنی کیوں ضروری ہے پولیس کے لیے زینب شاہستہ کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن زینب کیوں اتنی ضروری ہے زینب ضروری اس لیے کیونکہ اب اس کو وانچت بنا دیا ہے تو اب اس کو پکڑنا ضروری ہے اسے کیا ملے گا نہیں ملے گا یہ تو دیگر بات ہے بات کی بات ہے لیکن فیلہال کیونکہ اس کو وانٹیڈ بنا دیا ہے وہ وانٹیڈ کی لسٹ میں ہے ہمیش پال ہتا کانٹ کے جو شوٹرز ہیں اب ان کے علاوہ وہ بھی ایک نام بڑھ گیا ہے تو اب جن لوگ کی تلاش پولیس کو ہے اس میں شاہستہ اور جو تین شوٹر ہیں وہ اور پلس زینب تو یہ کل ملا کے پانچ لوگ ہیں جن کو پولیس تلاش کر رہی ہے تو زینب کا رول محس صرف اتنا ہی ہے باقی اس کے خلاف کوئی آپرادک مقدمہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسا ہے نہیں کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو جا ہے کہ اس کے اوپر شاہد کوئی نام بھی شاہستہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ امیش پال ہتیا کانٹ کے بات فرنٹ فٹ پر آ کر کھل رہی تھی پلیننگ وغیرہ کیا زینب کا بھی کہیں کوئی اس طریقے سے زینب کا اتنا صرف رول ہے کہ زینب جو ہے وہ اشرف سے ملنے جیل گئی اور پہلے بھی جاتی رہی سامانے طور پر کہ پتنی ہے قیدی کی تو قیدی سے مل سکتی تھی جا کر کے جسے عام ملاقاتی ملتے ہیں تو وہ بھی عام ملاقاتیوں کی طرح وہاں جا کے ملی کیونکہ وہ بھی ایک عام قیدی تھا اشرف وہاں پر بریلی کی جیل میں لیکن چوبیس فروری کے بات یعنی امیش پال ہتیا کانڈ کے بات جو ہے یہ جو مومنٹ تھا اس کا زینب کا جیل میں وہ تھوڑا بڑا تھا اس نے جا کے ملاقات کی تھی اور پولیس نے جو اس کو وانٹڈ بنایا ہے وہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ پولیس نے اس کے تار وہاں سے جوڑے ہیں کہ جو ساجش رچی جاری تھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے انوالمنٹ ہو کہیں سندیش وہاں کے طور پر کام کر رہی ہو ایک میسنجر کے طور پر کام کر رہی ہو تو اتنا رول اس کا رول ہے اور اسی وجہ سے اس کے تلاش ہو رہی ہے لیکن جو اگلا نام ہے وہ کردار ہی الگ ہے مختار انساری وہ معاملہ ہی الگ ہے سب کچھ الگ ہے لیکن بیگم وہاں بھی فرار ہیں اور پچانزار کئی نام ہیں مختار انساری کے بارے میں تو کسی کو شک اور شبائی نہیں ہے کی مختار انساری ایک بڑے مافیا ڈاؤن ہے اور مختار انساری کے اوپر بہت سارے مقدمیں جو ہے لمبیت تھے جس میں سے کافی مقدمیں نپٹ گئے ہیں کافی مقدمیں میں وہ بری ہو گئے اور ابھی کچھ معاملے ان کے اوپر لمبیت ہیں جن پر کی وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور ابھی ایک معاملہ اور ہے جس میں ان پر فیصلہ آنا ہے جلدی آنے والے دنوں میں شاید 23 سپریل کی مختار انساری کے خلاف ان کی پتنی کا رول کہاں سے آیا میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مختار انساری کے خلاف یہ تو بہت سارے مقدمیں پہلے آپ رادی مقدمیں چلی رہے ہیں بہت سارے مقدمیں وہ بری ہو چکے ہیں لیکن مختار انساری یہ خلاف جب ایڈی نے پرورتر ندیشالے نے منی لانڈرنگ کا ایک معاملہ درج کیا اس معاملے کی جب تفتیش آگے بڑھی جانچ پرتال آگے بڑھی تو ایڈی نے یہ پایا کہ مختار انساری کے نام تو سمپتی بہت کم ہے جو ان کی کمپنیز ہیں یا جو ان کا سارا جو بزنس ہے اس میں جو سب سے اعداد شیر ہے وہ ان کی پتنی کا ہے افشا انساری کا تو تب ایڈی کے کان کھڑے ہوئے اور ایڈی نے افشا انساری کے خلاف بھی نامجد انہیں بھی کیا ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا یعنی انہیں سہی اروپی بنایا گیا بات یہیں ختم نہیں ہوئی ایڈی نے کیونکہ مختار انساری تو جیل میں تھے مختار سے ایڈی نے پوچھتاش کی جیل میں جا کے جو سوال جواب کرنے تھے پوچھے اس کے بعد جو افشا انساری ہیں ان کو سمن بھیجا گیا کہ آپ آئیے اور کوٹ میں پیش ہو کر کے اپنا پخش رکھئے ایڈی کے سمنکش آئیے یہاں پر اپنا پخش رکھئے لیکن سمن بھیجے جانے کے باوجود افشا انساری پیش نہیں ہوئی نہ پوچھتاش کے لئے وہاں پہ آئیں نہ ہی انہوں نے سیحیو کیا تو اس طرح سے افشا انساری ایڈی کے نظر میں ایک وانچیت اپرادی بن نہیں یہ جو انعام رکھے جاتے ہیں ہم نے تو شولے فلم میں سنا تھا جب گبر جو ہے پوچھتا ہے کہ بھائی کتنا انعام رکھے ہیں ہم پر سرکار تو بتاتا ہے پورے پچاس ہزار وہاں سے لگتا ہے کہ پچاس ہزار اتنے ڈاکو پر انعام رکھتا ہے تو یہ کیا پرگریہ ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا اور اس انعام کی راشی کا کیا مطلب ہوتا اس کے معنی کیا ہیں پچاس ہزار شاہستہ پر بھی پچاس ہزار افشاہ پیئے اس کا کیٹیگری کیا ہوتی کیسے کیٹیگریز کرتے ہیں کہ فلا کو اتنے انعام رکھنا ہے اس پر اتنا رکھنا ہے یہ طریقہ کیا ہے دیکھیں جہاں تک آپ رادی آپ نے شولے فلم کا ذکر کیا وہ ہی پہلی بار سنا تھا پچاس ہزار کا ستر کے دشک میں تو باقی پچاس ہزار کی قیمت بہت تھی اس سمیں میرے خال سے جو پچاس ہزار ہیں وہ دس لاکھ مان کے چلیے اس طرح کا پانس سے دس لاکھ کے بیچ ویلیو مان کے چلیا اور آج کی ریٹ میں آپ نے کہا کس طرح سے پولیس تیہ کرتی ہے تو پولیس ایسے اپرادیوں پر جو وانچت ہوں جن کے خلاف ہسٹری شیٹ کھولی گئی ہو یا گینگس ریکٹ کے ماملے ہو یا ان کے خلاف سنگید ماملے درج ہو سنگید ماملوں سے مرتب وہ ماملے جن میں بیلیویل وارنٹ نہیں ہی ہوتے تو ایسے میں جو اس طرح کے اپرادی ہیں جو وانچت ہوتے ہیں جو پکڑ میں نہیں آتے یا فرار ہو جاتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لئے تلاش کرنے کے لئے پولیس جنتہ سے سیوگ مانگتی ہے اور کئی بار جنتہ سیوگ جب اس طرح سے نہیں کرتی تو پولیس انہام گوشت کرتی ہے انہام گوشت کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ پولیس جو اپرادیوں کے ایک شرینی ہوتی ہے ان کو شرینی پت کرتی ہے اپرادیوں کے پولیس کے کون کس شرینی کا اپرادی ہے جس حساب سے وہ اپرادی جس شرینی کا ہوگا وہ شرینی پولیس کی انٹرنل ایک پرکریہ ہے اس کے تحت وہ اسے اپناتے ہیں اسی کے حال跟大家 ایک آخری سوال پرویز بھائی آج کے دور میں پچاس زار کی انام کی راشی کیا کچھ کم بھی ہے اتنے بڑے گینگشٹر کے نام بتانے کے لیے چونکہ پبلک سے ہی مدد مانگی گئی ہے بلکل انام تو جنتہ کے لیے ہوتا ہے کہ جو خبر دے گا اس کا نام گپت رکھا جائے گا اور اسے پچاس زار روپے انام ملے گا شائستہ مل نہیں رہے تو کیا پولیس انام بڑھا بھی سکتی ہے بلکل انام بڑھ سکتا ہے یہ انام بڑھ کر کے ایک لاکھ بھی ہو سکتا ہے اور دو لاکھ بھی ہو سکتا ہے اگر شائستہ کیونکہ بہت امپورٹن ہے اس رول میں اور ان کی بھومی کا جو ہے امیش پال ہیتا ہے کارڈ میں کافی مطلب سکریے مانی جا رہی ہے تو مجھے امید اگر وہ نہیں ملتی ہیں اور کچھ مہینے اور یہ سمیں بھیگتا ہے تو یہ انام کی راشی بلکل بڑھ سکتی ہے چنوٹی ہے پولیس کے سامنے چنوٹی ہے چونکہ شائستہ کی بہت زیادہ تصویریں نہیں ہیں اور اگر عددت میں ہیں تب تو ڈھونڈا اور مشکل ہے یہ تمام سوال اتر پردیش پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن تین جو بیگم ہیں ان تینوں کی تلاش پولیس سرگرمی سے کر رہی ہے کب تک وہاں تک پہنچتی ہے یہ دیکھنا اپنے آپ میں دلچسپ ہوگا بہت بہت شکریہ پرویس بھائی ستمام باچیت کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل